ہاں بھئی ملک کی سیاست میں گہمہ گہمی اور گرمہ گرمی کے بعد قوم پر ورلڈ کپ کا بخار قدرے تھنڈا پڑا ہوا تھا لیکن اس کی شاید صرف یہ وجہ تھی کہ پاکستان کی بجائے دیگر ٹیمز کے میچز ہو رہے تھے مگر مبینہ طور پر انڈیا کے انگلینڈ سے جان بوجھ کر ہارنے کے بعد تو لگتا ہے کہ پھر سے پوری پاکستانی قوم کو ورلڈ کپ کا بخار چڑھ چکا ہے آپ جدر کا بھی رخ کریں صرف ایک سوال دہرائے جاتا ہے کہ کیا پاکستان سیمی فائنل میں رسائی کر پائے گا یا نہیں چنانچہ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے اپنی آج کی ویڈیو میں تمام سینیریوز رکھ دیے جائیں کہ پاکستان کو سیمی فائنل تک یقینی رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا لیکن اس سے قبل کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا پائے گا یا یہ مشکل نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نئے آنے والے ویورز کو یہ یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو ورلڈ کپ کرکٹ کے سیمی فائنل تک رسائی کے حوالے سے اگر مگر کی سیچویشن کے ساتھ پاکستان کے لیے صورتحال بلکل آسان نہیں ہے بنگلہ دیش کو شکست دینے سے قبل نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والا میچ اہمیت کا حامل ہے جس میں بڑی حد تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان نے سیمی فائنل کھیلنا ہے یا نہیں ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں سیمی فائنل کی لائن اپ کے لیے کون سی ٹیم ان ہوگی اور کون آخری وقت پر آؤٹ ہو جائے گا اس بارے میں ماہرین مختلف ٹیموں کو فیورٹ قرار دے رہے ہیں پاکستان کو آخری چار ٹیموں میں جانے کے لیے سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ نیوزیلینڈ انگلینڈ کو شکست دے پھر پاکستان بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے لیکن دوسری صورت میں اگر مگر کی سٹیشن کے ساتھ پاکستان کے لیے صورتحال بلکل بھی آسان نہیں ہے انگلینڈ نے جس طرح بھارت کو اکتیس رن سے شکست دی تو انہوں نے اپنے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں ایک مرتبہ پھر روشن کر لی ہیں اور خصوصاً بھارت نے جس طرح جیتا ہوا میچ انگلینڈ کے ہاتھوں میں تھمایا اس کے بعد تو دنیا کرکٹ میں بحث نے جنم لے لیا ہوا ہے لوگ انڈین ٹیم کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کھیل پیش کیا وہ سپورٹسمنٹ سپیرٹ کے بلکل خلاف تھا حتیٰ کہ یہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئیں کہ آئی سی سی انڈین ٹیم کے خلاف انکوائیڈی بٹھائیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ میچ ہارا ہے یا نہیں بہرحال دوستو یہ ایک الگ بحث ہے اور اس معاملے میں ہم آپ سے بھی رہنمائی چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا انڈیا نے پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ میچ ہارا تھا آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا اگر ہم بات کریں کہ انگلینڈ کے اس میچ میں فتح کے بعد پاکستان پر کیا اثرات ہوئے تو آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ نے بھارت کو تیس رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز انکریز کر لی ہوئے ہیں اور اگر اپنے لاسٹ میچ میں وہ نیوزلینڈ کے خلاف فتح حاصل کر لیتا ہے تو میزبان ٹیم فائنل فور میں شامل ہو جائے گی انگلینڈ کی اس میچ میں فتح کے ساتھ ہی پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کا سفر مزید دشوار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پانچ جولائی کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے قبل ہی پاکستان کی سیمی فائنل تک کی رسائی کا خواب چکنا چور ہو جائے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں بدترین شکست پاکستان ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے اور اگر انگلینڈ نیوزلینڈ کو ہرا لیتا ہے تو پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف انتہائی بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی یہ مارجن کس قدر بڑا ہونا چاہیے تو آپ کو بتا دیں کہ اگر انگلینڈ کی ٹیم نیوزلینڈ کو سو رن سے زائد سے مارجن سے شکست دیتی ہے تو پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کو دو سو رن سے مات دینے میں کامیاب ہونی چاہیے تب ہی جا کر قومی ٹیم سیمی فائنل تک رسائی یقینی بنا پائے گی ورنہ قومی ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف فتح کے باوجود خالی ہاتھ وطن واپس لوٹنا پڑے گا آسٹریلیا اور انڈیا دو ٹیمیں ایسی ہیں جو سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر چکی ہیں اور اب باقی ماندہ دو پلیسیز کے لیے انگلینڈ نیوزلینڈ اور پاکستان میں مقابلہ ہے تینوں ٹیمیں اپنے آٹھ آٹ میچ کھیل چکی ہیں جس میں بل ترتیب نیوزلینڈ کے گیارہ انگلینڈ کے دس اور پاکستان کے نو پوائنٹس ہیں ایک سنیریو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر انگلینڈ نیوزلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو انگلینڈ کے بارہ پوائنٹس ہو جائیں گے اور وہ سیمی فائنل کھیلنے والی تیسری ٹیم بن جائے گی اور پھر مقابلہ رہ جائے گا پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان اور پہلی شرط تو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کو میچ ہرائے اس کے بعد ہی وہ نیوزلینڈ کے برابر پوائنٹس ٹیبل پر آ سکے گی یعنی پاکستان اور نیوزلینڈ کے گیارہ گیارہ پوائنٹس ہو جائیں گے اس صورت میں بات آئے گی رن ریٹ پر اور پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہرانے کے ساتھ اپنے رن ریٹ میں بھی بہتری لانی ہوگی پاکستان کے کپتان سرفراز احمد مانتے ہیں کہ جمعے کے میچ سے قبل سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے رن ریٹ کا بھی پتا چل جائے گا اس وقت ہم دوسری ٹیموں کے نتائج پر انحصار کر رہے ہیں بودھ کو انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے میچ میں اگر نیوزلینڈ جیت گیا اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا تو پاکستان سیمی فائنل میں جگہ بنا لے گا لیکن اگر انگلینڈ جیت جاتا ہے تو وہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا لیکن پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہرانے کے ساتھ ساتھ اپنے رن ریٹ میں بھی نمائی بہتری لانی ہوگی کہ آسٹریلیا اور انڈیا اس وقت سیمی فائنل میں کوالیفائی کر چکا ہے جبکہ باقی دو جگہوں کے لیے انگلینڈ، نیوزلینڈ اور پاکستان میں مقابلہ ہے جو ٹیمیں ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہیں ان میں سری لنکا، افغانستان، جنوبی افریقہ، ویسٹرن ڈیز اور بنگلہ دیش شامل ہیں ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے سفر کا اختتام کل ہوا جب انڈیا نے بنگلہ دیش کو 28 رن سے شکست دے کر اس عالمی کپ کے مقابلے سے باہر کر دیا تھا تو خواتین حضرات اب بتائیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ پوری سٹویشن سمجھنے کے بعد آپ کے خیال میں اب پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ وہ سیمی فائنل تک یقینی رسائی حاصل کر سکے کیا پاکستان با آسانی بنگلہ دیش کو بڑے مارجن سے شکست دے سکے گا اور آپ کے خیال میں انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے میچ میں کون فاتح ہوگا آپ کی رہنمائی اور آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا دوستو اگر دوسری ٹیموں کی بات کی جائے تو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے پاس ایک ایک چانس باقی ہے جو بھی آج کا میت جیتا وہ بہ آسانی فائنل فور میں جگہ بنا لے گا لیکن ہارنے والی ٹیم کے لیے بھی ورلڈ کپ کا سفر ختم نہیں ہوگا اس کی قسمت کا فیصلہ پھر دوسری ٹیموں کی ہار جیت پر ہوگا نیوزلینڈ کی ٹیم اگر انگلینڈ سے جیت جاتی ہے تو پاکستان کو سیمی فائنل میں جانے کے لیے بنگرہ دیش کو ہرانا ہوگا اور نیوزلینڈ کی شکست کی صورت میں شاہینوں کو بینگول ٹائگرز کو بڑے مارجن سے زیر کرنا ہوگا دوسری طرف اگر انگلیش ٹیم کو کیویز سے شکست ہو بھی جاتی ہے تب بھی میزبانوں کی امید پر پانی نہیں پھرے گا اگر بنگرہ دیش پاکستان کو ہرا دیتا ہے تو انگلینڈ کی ٹیم دس پوائنٹ کے ساتھ آگے جا سکتی ہے اسی طرح انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے میچ میں اگر بارش ہو جاتی ہے تب بھی انگلینڈ گیارہ پوائنٹس اور بہتر رن ریٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں جگہ بنا سکتا ہے تو خواتین اوزاد ورلڈ کپ کے آخری مرحلے میں جس طرح کی کھچڑی پک چکی ہے اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ معاملہ رن ریٹ پر ہی جا کر ختم ہوگا اور اس صورت میں پاکستان کے لیے مسائل کافی گمبیر ہیں کیونکہ دوستو یاد رکھئے کہ زندگی ہمیشہ اپنے بلبوتے پر جی جاتی ہے دوسروں سے یہ آس رکھنا کہ فلان اسے ہرائے اور پھر اس سے ہار جائے تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے ایسے ٹکے ایک آتھ بار تو لگ سکتے ہیں مگر بار بار نہیں دراصل ہماری ٹیم جو ویسٹن ڈیز سے ہاری تھی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں پہنچا کہ ہمارا رن ریٹ بھی منفی ایک اشاریہ پانچ تک گر گیا اتنا کم رن ریٹ کسی موجزے کے علاوہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا اور اب اگر فرض کر لیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کو دوسو رن سے میچ ہرا بھی دیتا ہے اور اس کا رن ریٹ منفی اشاریہ ایک تین ہو جاتا ہے تو پھر نیوزلینڈ کے ساتھ رن ریٹ کا معاملہ کچھ یوں بنتا ہے کہ نیوزلینڈ اپنا آخری میچ اگر انگلینڈ سے دوسو رن سے بھی زیادہ مارجن سے ہارے تو پھر اس کا رن ریٹ ہم سے کم ہوگا قصہ مختصر یہ ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ نیوزلینڈ اپنا آخری میچ انگلینڈ کو ہرائے اگر یہ میچ برابر بھی ہو جاتا ہے بارش بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا کیونکہ اس کا رن ریٹ صفر یعنی ہم سے بہتر ہے ہم منفی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک رہا اس بات کا دکھ کہ انڈیا نے جان بوجھ کر انگلینڈ کے خلاف میچ ہارا تاکہ پاکستان کے سیمی فائنل کے امکانات کو کم کیا جائے تو ایک بات یاد رکھئے کہ اگر یہ بات درست ہوئی تو انڈیا بھی اس ٹورنمنٹ سے بہت زلیل و خوار ہو کر نکلے گا کیونکہ قدرت کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ وہ کسی دوسرے کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیتی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے کہ قدرت نے یہ اصول بھی تیہ کر لیا ہوا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح اور کوشش کرتا ہے بہرار اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا رہنی چاہیے کہ اپنے آخری میچ میں پاکستانی تیم کو وہ اپنی آنس ایفرٹ ایک دلیرانہ کوشش کرنے کی توفیق ضرور بکشے تاکہ پاکستان کا جھنڈا اس عالمی میدان میں سر بلند رہے ہم سب کے ناظرین کے دل کی اگر یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس دعا کے جواب میں آمین ضرور لکھئے گا انہی دعایا فکرات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے ہم سب کو پوری امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے مکمل انفرومیشن ملی ہوگی کنفیوزن کا خاتمہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو آخر میں ایک گزارش آپ سے پھر کریں گے کہ آپ دعاوں میں اپنے وطن کو ضرور یاد رکھیے کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو لوہے محفوظ کو بھی اور آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی چیز کو بھی بدل دیتی ہے بلا شبہ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ کے آغاز میں بڑی غلطیاں کی ہیں مگر اب لگتا یوں ہے کہ وہ سنبھل چکے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اور اپنے آخری میچوں میں جس طرح انہوں نے ویلینٹلی اور کریجسلی فائٹ کی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے عزت کمانا چاہتے ہیں اور جب کوئی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی پوری ایفٹ پٹن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اجر اور اس کا پھل ضرور دیتا ہے رہی یہ بات کہ پاکستان سیمی فائنل میں جگہ بنا پاتا ہے یا نہیں اس کا بڑی حد تک فیصلہ انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے آج کے میچ میں ہو جائے گا لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے زندگی اور موت کا مسئلہ مت بنائیے اور کھیل کو صرف کھیل ہی رہنے دیجئے ہم سب کو پوری امید ہے کہ آپ ہماری گزارشات پر ضرور عمل کریں گے ہماری بھی کوشش ہوگی کہ لمحہ با لمحہ آپ کو ہر معاملے پر اپ ڈیٹ کرتے رہا کریں بہت جلد آپ سے کسی اور انفرومیٹر سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے